ہمارے امتہائی ورکترام پیش صاحب کے چاہنے والے قاضی بحمد زائیو سہم جو کراچی سے حرسان حردبہ تشریف راتے ہیں آج بھی وہ سندھی نبی کا تنبہ پیش صاحب کے لیے لائے ہیں میں لائے امتہائی ورکترام پیش صاحب کے چاہنے والے بڑے پیش صاحب سے بھی ازترام پیش صاحب کے باتشریف لائے اور آپ کی ہمارے پیش صاحب کے چاہتے ہیں 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 موسیقی السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکہ سیدی یا حدیب اللہ صاحب تاج والمعراج والقرآن والعلم دعفر بلائی والبائی والقہدی والمردی والعلم اسمہو مکتوب مرفوع مشکوم منقوش فی الدوہ والکلم سیدی الاربی والجم اسمہو مقدس موتر مطار مناقر فی البیت والحرم شم سے دوہا بدرد جا صدر الاولا نور الحدہ کافل ورا مصبہ سنن جمیل شیم شفیل امم صاحب الجود والکرم واللہ و آسنو ہو و جبریل خادمو ہو والبراہ و مرگبو ہو مراد و سفر ہو و صدرت الانتہا مقام ہو و قعبہ حسینی مطلوب ہو والمطلوب مقصود ہو والمقصود موجود ہو سیدی مرسلین خادم النبیین شفیل قسم نبیین آنیسل غریبین رحمت للعالمین مراد و مشتہ کی شم سے دارفی سراز سالکی مصبہ مقربی محب بل فکرائی والغربائی والمساقی سید السکلین نبی حرمین امام قبلہ دی وسیلتنا فدہ آئے صاحب قعبہ حسینی محبوب رقب البشکینی و رقب البشکینی جد حسن والحسینی مولانا مولا سکلین عبی قاسمی محمد کہ امیاء اللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المشتہ نبی نور جمال ہی بلغ اللہ جمال ہی خسنت جلی خسانہ خدا زلزلال کا ہزارہ شکر جو موت و حیات کا مالک ہے جو ششت ہاتھ کا خالق ہے جس کی قدرت کا سکہ آزد سے رواح اور احبت تک رہے گا اس رب زلزلال خالقِ قائطات مالکِ قل وحد اولا شریک جس کی ہمد جس کی ہمد انسان کی سوچ سے بالاتر ہے جس کا مقام ملائکہ کی مقام سے بالاتر ہے انسان جس کا مقام سوچ نہیں سکتا جس کی شان مقیر نہیں کر سکتا وہ وحدہ اولا شریک رب زلزلال اس نے ہماری ذاتوں پر آج ملائکہ کیا اے میرے بابا جی قبلہ پیر افضاد رحمد اللہ علیہ آپ سکتے پیو مرشد میرے بابا جی قبلہ پیر معصومت شاہر آمد میرے بابا جی قبلہ پیر مستوار آمد میرے بابا جی قبلہ پیر حمد علی شاہر آمد یہ جہاں سے طریقہ شروع ہوتی ہے میرے بابا جی قبلہ نور محمد رحمد اللہ علیہ میرے بابا جی قبلہ فقیر محمد رحمد آج ان کی اس محبت پر خاص کران نوازی ہیں خاص کران نوازی ہیں جنہی میں بیکھ رہا ہے جنہی میں بیکھ رہا ہے کہ وہ ہوئی کہ جنہی میں بیکھ رہا ہے میں سے بھی ہوئی کیوں؟ کیونکہ آج کی راج بھی بہت برکتوں ہوں میری گردیں گوھر کر رہے ہوں دوسری کا جو سوڑا ہے جو تھکے ہو منوزوڑا خیال ہے لنگردہ انتظام ہے جو جا سکتے ہو کیونکہ میں چونو پتہ ہے سکرا سار منوز سنجھے ہو حضوردہ ذکر میں کہتے تھکے آگے نہیں وہ میرے حضوردہ شاہ سے کیا ذکر سنی رہے ہیں حضوردہ ذکر تو ان غلاموں کے سامنے کیا جائے جو تیر تھاک آ کر ہاتھ تھک جائیں اور بھارا ہاتھ سے گر جائے آگے صاحب تیر چھار جائیں کہ تھاک جان انڈال آتھ پر دہ جائے این آکھن حضوردہ جائے لو آشان دے ہو آگے کھلو جانا حضوردہ ہسی کے آگے دو ہی چیزر سکر چیزروں کے سامنے حضوردہ ذکر نہیں کیا جاتا ایک بار ضرورد پڑھیں اور اپنے قلوبوں حضار کو ملبر کر کے سوچوں کو محمد مصطفہ کی غلامی میں شرشار کر کے یہاں پر بیٹھیں السلام و السلام علیکم ماشاءاللہ 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 عج دل آتھ بڑی برکتہ رحمتہ آتھ عج دا دن بڑا برکتہ رحمتہ آتھ مہوڑا کہی تمہ بڑھنا ہے افضل تمام تمام دنوں سے افضل ہے تمام حیام سے افضل ہے جمعہت والمبارک ہے تو ہمیں آج اللہ نے بہت کرم کیا میرے سرداد شریف فرما تھا صحابہ نے سوال کیا صحابہ نے سوال کیا حضور صحابہ نے سوال کیا شبے پاراد آپ آپ اس کو روزے رکھتے ہیں اور رمضان میں بھی روزے رکھتے ہیں حضور اس کی فزیلت سے آ جائے آپ نے کہا کہ ان کا مقابلہ نہیں ہے رمضان کی فزیلت کی وجہ سے شبے بر آتھ رمضان کے روزوں کی وجہ سے شبہ برات کے روزوں کی فضیلت ہے اور کہاں کہہ رورہ کی آت کرتے ہیں کہاں مقدر لکھا جاتا ہے کہاں اس رات مقدر لکھا جاتا ہے اس رات یہ بتایا جاتا ہے کہ کس نے اگلی شبہ برات تک اس دن تک کس نے اس دنیا سے جانا ہے کس نے اس دنیا پر آنا ہے تو میرا یہ خواہش ہے حضور پر باتے ہیں سور کائنات محمد روس رفا آپ فرماتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے جب میرا مقدر دیکھا جا رہا ہو جب پر دیکھا جا رہا ہو کہ میرے رب نے مجھے اپنے پاک کنانا ہے اس وقت میں جب میری طرف تحار ہو تو میں اس کی یاد میں ہوں تو ہم بردت والی تب ہیں کہ رب اپنے حبیب کا مقام امسانوں سے پارا کر رکھتا ہے تو مقام مصطفہ رب کا حمد بیان کرتی ہے امسان نہیں بیان کرتی ہماری جھولی میں کیا رکھتا ہے رب نے ہماری جھولی میں مقام مصطفہ رکھتی ہے تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں جب نظر ہو شبے پر آج کے دن تو میں رب کی یاد میں ہوں اور جب ہم پر نظر ہو تو ہم مصطفہ کی یاد میں ہوں نعرہِ تطبیر نعرہِ تطبیر نعرہِ فارد نعرہِ حیدی نعرہِ حیدی میں ہمشاہ پر اپنے مصطفہ کی یاد میں اور میرے رابیدی نظر ہو جائے غلام حبیب تھی یاد میں شکھتے ہیں غلام حبیب تھی یہ آج میں چھوے کہ حبیب اللہ اللہ حبی حبیب بھی آم نہ ہوتے حبیب بھی آم نہ ہوتے یہ بیان کرتے ہیں یہ بیان کرتے ہیں حضور یہ بیان کرتے ہیں حافظ صاحب حالی صاحب غور کریں میری گلتے غور کریں یہ مصطفہ دی شانتے گفتبو کر دیں گے یہ مصطفہ دی شانتے گفتبو کر دیں گے آپ دا مقام کیسی آپ پر وہی کس انداز سے آئے آپ پر وہی جبرائیل لے کر آئے یا ڈریکٹ آئے یا کیا ہوا یا کیا ہوا میں نے کہا کہ مقام مصطفہ وہی میں پڑھا رسو حابی صاحب مقام مصطفہ وہی میں پڑھا مقام مصطفہ جبرائیل کی آنے میں پڑھا نہیں جبرائیل کے آدم کل بھی آنے میں پڑھا جبرائیل کے موسیٰ کل بھی آنے میں پڑھا جبرائیل کے موسیٰ کل بھی آنے میں پڑھا جبرائیل کے یوسف کل بھی آنے میں پڑھا جبرائیل کے یوسف کل بھی آنے میں پڑھا جبرائیل کے عیسیٰ کل بھی آنے میں پڑھا مقام مصطفہ جبرائیل کی آنے میں پڑھا کر لوگے کہاں نہیں پرداز کر سکتے پھر اپنے حبیب پر اپنے حبیب پر مقام مصطفیٰ اس میں بھی نہیں ہے مقام مصطفیٰ اس میں بھی نہیں ہے مقام مصطفیٰ اس میں بھی نہیں ہے صحابہ کرتے ہوئے حضور سے سوال کیا حضور مقام مصطفیٰ جب رہی کی آنے میں نہیں ہے مقام مصطفیٰ قلاب اللہ کے حال کرنے پر نہیں ہے کہا قلاب مصطفیٰ مقام مصطفیٰ ہے اس پہ مقام مصطفیٰ سمو للا پددلہ پاکانا کعبہ کا حسینی آوہ ماشاءاللہ دارے تکنیر دارے ہنری دارے ہنری ہنری مقام مصطفیٰ سمو للا پاکانا کعبہ کا حسینی آوہ للا منام سے سوال ہوا وہ کہتا ہے تمہیں دکار کرتے ہو وہ کہیں دکار چھوٹی شاہے میرے حضور سے آئینہ داد کو دیکھتے ہیں آئینہ داد کو دیکھتے ہیں اور کلام بھی پردے میں نہیں ہوا کلام بھی پردے میں نہیں ہوا کلام بھی پردے میں نہیں ہوا مقام یہ ہے موسیٰ چھوٹی سی تجلی کو برداشت نہ کر سکے تور جلدر ساتھ ہوتا ہے قرآن کا کوئی مقام برداشت نہ کر سکے اور میرے مصطفیٰ جائیں سدی اصل منتحہ کی بلندیوں کو عبور کرتے ہوئے بڑاک پر سفر کرتے ہوئے ہاں اس وقت کیا آئے تھے گندہوہ صاحب اس وقت کیا کون سے پردے تھے میں نے کہا مصطفیٰ اور سرکار کے درمیان پردے مصطفیٰ اور راپ کے درمیان پردے نہیں تھے ہاں جو ملاقات ہوئی تھی اس کے جرد پردے ضرور تھے کہ جو ملاقات میں اپنے حبیب سے کرتا ہوں کہ آبت تک سر مارتے نہ ہوئے نہیں اللہ سر مارتے رہے ہیں ہاں پردے مصطفیٰ اور راپ کے درمیان نہیں تھے ہاں عرق کے ضرور 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 تھے اے اکتے نے علم اے غیب میرے دب بردے کو پائے وہ کلاب ہوا تھا تو نہ فریشتوں کو بتا نہ ملائکہ کو بتا نہ جن کو بتا نہ انسا کو بتا آپ کے سامر اے اکتے نے علم اے غیب میرے دب میں غلطہ کی تھی کہ تُسیجھ ایک غیب نہیں کرتے ہو میرے دب مصطفیٰ ترمیان دو گالوں میں ہوگی کہیں اللہ 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 صحابہ نے سوال کو آئے صدیق بیٹھے تھے عمر بیٹھے تھے عثمان بیٹھے تھے حیدر اکرار بیٹھے تھے سوال حضور حضور جب آپ کلام کر کے آئے تھے رب زلدلال کو دیکھ کے آئے تھے آپ سب امام الانبیاء کو دیکھ کے آئے تھے بسم اللہ کیا کہاں سمجھانے سلامت رہاں سبحان اللہ امام الانبیاء جب بنے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے سنا یوسف خسنو جمال کا منباہ ہے میرے حضور جب یوسف نے آپ کو دیکھا تھا تو اس کے چہرے کا کیا آیا اللہ 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 یہاں یوسف نے جب آپ کو دیکھا اس کے چہرے کا کیا عالم تھا آپ کے ساتھ بذہور تھے غلامہ میں جو بول پیا اور کیا کہ آپ بذہور سے کیا پوچھتے ہیں اللہ اللہ تھوڑی سی آواز دیمہ جیتا کہاں حضور سے کیا پوچھتے ہو میں بتاتا ہوں میں نے جب محمد کو دیکھا چلے جب پاہی کو کھال پہ رکھنے کا نل کر دیا اور پھر غلام نے کہا پھر اس زمانے میں ٹال جانے پہا مگر تم چاہتنی کو دیکھا حسین دیکھیں چمیل دیکھیں مگر تم چاہتنی کو دیکھا اچھے کعبہ میں تواب پردے میری نظر نے حاجیوں کو مخوب دیکھا پر قسم خدا کی اعرام پاردے تواب کرتا تمہیں کو دیکھا اور اگر کے اس کنشنے جہاں میں ہزاروں کن ہیں برنے دیگر بلے میں خشبوئے روح پر پر صدا مہمتا تمہیں نارے پکمیر نارے پکمیر نارے مسانت نارے مسانت درام عدیبے کی ہم دلی ہے جبنگی دیکھو علی علی ہے نارے حیثری تیرا حال تیرا حال تیرا حال میرا حال تیرا حال تیرا حال سمدنہ فتا دلہ فکان آقا فاگو سینی آوازنگ 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 تیرا تشریح اجتب کوئی بیان نہیں جا سکتا کہ آوازنگ کیا چیز آوازنگ کون سا مقام آوازنگ کیا چیز میرے مالک نے آوازنگ کو تو چھوڑے ہیں قرآن کو دیکھ لیں اس میں جس انداز سے اپنے حبید بیشان بیان کیا تم تو اسی کو نہیں پہنے سکتے تم تو اسی کو نہیں پہنے سکتے بتاؤ میرا مالک قسمیں کھاتا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ قسمیں کھاتا قسمیں کھاتا جب کسی چیز کی قسم کھائے تو آگے کچھ لگا دیتا ہے یا وہاں لگا دیتا ہے یا کسی طریقے سے گھوم کے اس چیز کی طرف آتا ہے لیکن وہ کیا چیز ہے جس کی میرے مالک نے دریکٹ قسم کھاتا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ودہا یازی تاہا مدرس مجمد مجمع بسم اللہ بسم اللہ تو کون ہے دریکٹ قسمہ کس لکھا تو دریکٹ قسمہ میرے مالک کچھے میں نے کہا قسم جو بہت چھوٹی سی جی ہے آشاءاللہ بسم تو بہت چھوٹی بھی کہا کہ مقام مصطفیٰ کیا کلام اللہ کی ادھرنے سے ہے میں نے کہا نہیں یہ محمد مصطفیٰ کا مقام نہیں ہے یہ رب کا تحفہ ہے میرے حبیر میں تجھے سب کچھ وہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس قائلات میں تیرا چھانی کوئی نظر کھو اللہ اللہ کیا کہنے سب کچھ وہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس قائلات میں میرا چھانی کوئی نظر نہ آئے میں نے بات کی یوسف کے کمال کی موسیٰ کے کلال میں بدا اس کا جواب سمت آنا پردرنا پاکار 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 سہنی آوہ جا جواب کی موسیٰ چھوٹی سی تجلی دیکھ کر آیا چھوٹی سی تجلی دیکھ کر آیا آپ کے چیئر ایک پر کوئی تاب نہیں سکتا کوئی دیکھ نہیں سکتا کوئی نظر نہیں جمع سکتا اتنا کمال اتنا جلال اتنا حسن آپ کے چینے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اس نے مصطفہ پر بات کرتے میں نے کہا وہ چھوٹا دیا گیا کہتے چھوٹا دیا گیا تھا مہرکہ موسیٰ کی تجلی مندے ہو آگتے ہو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھی چھوٹی کی تجلی تھی جڑا ایڈرزار تو میٹ کے آیا ہے میرا آقا جڑا قلام کرتے آیا ہے جو روزے اول اپنے نور سے معروض تھا روزے اول اس کے نور سے معروض تھا اس کے حسن کا کیا کمال ہوگا اس کے حسن کا کیا جمال ہوگا اس کے حسن کا کیا مقاب ہوگا مقام کیسی مقام کیسی مقام ایسی کہ حضور جنگ بچھنے حضور جنگ بچھنے حضور جنگ بچھنے حضرت اکاو کئی جنگ بچھنے بچھنے اب بچھنے مقام مصطفی 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 اور تم غلامی پر آگ باتیں کرتے ہو تو اس ہوتے پر رون دے ہو غلامی سو کی ہے غلامی سو کی ہے اور تسی تو ہم نے سو خرال آگ گیا تسی غلامی ان غلام سا پوچھے آپ سب حضرت اکاو کئی جنگ ہیں آپ سرسول جنگ اور آپ سرسول کے قدموں میں حضرت یا رسول اللہ جان ماں باپ سب باپ پر قربان جان ماں باپ سب باپ پر قربان حضور کفار کو پتہ چل گئے آپ کون سا لباس پہن کے آئے ہیں اینیہ کے لباس پڑھ لگا اینیہ کے اپنا لباس رکھ دے ہو کہا حضور میرا لباس پہن لیجی آپ نے پہن لیا آپ چل پڑھیں لباس مصطفیٰ پڑھا ہے جس پر کو فارقی نظر ہے لباس مصطفیٰ پڑھا ہے اور کھ دم پہن کھڑا ہے مجال بھی نہیں ہونی نا چان دی لباس مصطفیٰ امی غلام پچھر بغیر آت لہا لے لباس مصطفیٰ پڑھا ہے غلام دم بخدر کھڑا ہے نظر رولتی ہے حضور اے میں پہ پہ آپ مسکر آئے آپ مجھو نہیں آپ نے پتہ کہ آپ چان کی ہے آپ پتہ تھے آپ چان کیا ہے آپ گھور کرے اور میری کہ گھور کرے آپ نے پہن جب پہن لینا تو بھاگ پڑھا بھاگ پڑھا کفار کی جانے پر بھاگ پڑھا حضور سر کو سر کفار کام کے پیچھے حضور وہ کوئی دیکھ نہیں نہیں رہا کسی نے سوال کیا پہن 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 مہد 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 مصطفان میرے پر تھا مہد کیا سر اللہ 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 جب ہو انہیں ہو اس کے گو آپ مہد میرا ہاں تیرا ہاں ناویل سال شہر اللہ شہر کسا کیتا ہے شہر میں ہی پڑھنا فرق کسنا ہے کسا اپنا تکل اکتیار کیتی ہے وہ ہوتا سارا سرکار درم ہے لیکن میں ہوتا شہر اسے پڑھنا لگا ناوہ شہر دین واقتے میں مچھا اللہ سارے والے سارے والے سارے والے جاتھ نہیں کرتے کسی لیکن سارے والے سارے والے سارے والے والے ایک Äڈر اکرارلی کٹما میخانپ structured رہ گیا ہے ایڈر اکرارلی کٹما نے کٹما میخانپ پچھو کیوں پچھو کیوں دسو کی اقبال جو ہے ادر اکرارلی میں نے کہا اقبال کے ہم اثر شورا تو اور تھے اقبال سے پڑے پڑے شورا تو اور تھے لیکن دل پر آج بھی اثر اقبال کی بات کرتی ہے کیوں؟ کیونکہ بات پہ حق کو تب اثر کرتی ہے اور کیوں؟ اقبال کی بات میں حق کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ حق کو تھوٹوں کو حیثر اکرار ہوتا ہے حیثر اکرار ہوتا ہے آپ ایک ایک اقبال کیا آپ دائے آپ دائے اشک میں کل بلایت پر گفتگو کر رہا تھا کل بلایت پر گفتگو ہو رہی تھی آپ میں سے کئی اور دوست آئے میں کل ایک اورش ہے میں کل ایک تلکشنا بول گیا حضوردِ غلام صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تم میرے قریب آؤں سوال با کہ میں آپ کے قریب آؤں آپ کہاں تک لے کر جا سکتے سبحان اللہ میں تو عشق مصطفیٰ جاتا ہوں